اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج فروری انیس سو بیاسی کی چھبیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت کیوتیس سے ہو رہا ہے فور سیون اوور تھیری فور آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں وہی حق و باطل کی کشمکش کی داستان چلی آ رہی تھی قرآن تو دنیا میں دو ہی فریق دو ہی گروہ دو ہی قوموں کو تسلیم کرتا ہے ایک وہ جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرا وہ جو اس سے انکار کرتے ہیں گروہ ہی دو ہیں اور یہ بنیاد تھی ہماری ذمنا نرز کر دوں تحریک پاکستان کے دوران جو ہم نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا اس کی بنیاد ہی قرآن کریم کی ان صداقتوں اور ان حصولوں پر تھی کہ دنیا میں مخالفین کا گروہ مخالفین کے معنی میدان جنگ میں جانے والے ہی نہیں ہیں آپ کے اس نظریہ اس عقیدہ اس بنیاد اس حصول اس دین سے انکار کرنے والے سرکشی کرنے والے اور دوسرے اسے تسلیم کرنے والے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی درسوں میں یہ بات ارس کی کہ یہ چیز پیدائش کے اعتباس سے ہی مختص نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہیں یہ کچھ کرنا پڑتا ہے ایمان لانا پڑتا ہے قرآن کریم نے خود مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ خدا پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر تو یہ ایک چیز ہے جو ہر شخص کو عملا یہ کرنا پڑتا ہے پھر وہ اس گروہ میں شامل ہوتا ہے محض پیدائش کے اعتبار سے پیدائشاں تو کوئی بچہ بھی نہ وہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے وہ تو انسان کی حسیت سے پیدا ہوتا ہے اور اسے خود اپنے بطیب خاطر برزا و رغبت دل اور دماغ کی پوری رضا مندی کے ساتھ ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ خیار کرنا ہوتا ہے اس لئے قرآن کریم میں آپ دیکھئے کفرو بھی اور آمنو بھی یہ سیغے جسے کہتے ہیں خیل کے سیغے ورب کے سیغے ہیں یہ کرنا ہوتا ہے وہ جو ایمان لاتا ہے وہ جو کفر اختیار کرتا ہے کفر بھی اختیار کرنا ہوتا ہے ایمان بھی اختیار کرنا یا لانا ہوتا ہے آزو خود یہ تینے نہیں ہو جاتی تو وہ جو ایمان لاتے ہیں اور ان شرائط کے ساتھ جو قرآن کریم میں مذہور ہیں اور اس کے برخص دوسرا گروہ ہے جو اس سے انکار کرتے ہیں انکار ہی نہیں ہے بلکہ کفر کے اندر تو سرکشی بھی آ جاتی ہے مخالفت بھی آ جاتی ہے یہ دوسرا گروہ ہے تو ان دونوں گروہوں کا ذکر چلا آرہا تھا اور جماعت مومنین سے کہا یا ایو اللہ زین آمنو اتی اللہ و اتی رسولہ و لا تبتلو عمالکم یہاں وہ عطایت کی بات آگئی اللہ و رسول کی عطایت کرو ایسا نہ کرو گے تو تمہارے عمال رائے گاں چلے جائیں گے وہ جو تیز ہے نا کہ صاحب ایمان کی شرط نہیں ہے نیک عملی اور خدا پرستی کی زندگی وہ فعلانا ابو القلام آزاد مرہوم کے الفاظ میں جو انہوں نے برمو سماجی اسلام پیش کیا تھا کہ اپنے اپنے مذہب پر کوئی خدا پرستی خدا کی پرستش جس طرح سے اس کا مذہب کہتا ہے اس میں اس میں کر لی اور وہ نیک عملی وہ جن چیزوں کو نیکی کہا جاتا تھا ان کے ہاں تو وہ پیاؤ بنا لیتے تھے وہ گائے بھینسوں کے لیے نمک کا ایک ڈالا رکھ دیا کرتے تھے ہندو کارٹے ہاں دے پہنٹے آٹا پہنٹے پھردے سمسویزنو تو وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اپنے اپنے طور پر جیسے خدا کی پرستش کر لی اور جیسے خود کچھ نیک کام سمجھا وہ نیک کام کر لیا خدا پر ایمان لانا تو ایک مصبت عمل ہے حقیقت میں یہ ایک نظریہ کی تبدیلی ہے زندگی کی روش اسی بنیاد کے اوپر قائم ہوتی ہے امارت اس پر اٹھتی ہے جسے ایمان کہتے ہیں آپ یہ ہے جس سے ارادہ بنتا ہے عظم ہوتا ہے اس کے مطابق پھر قدم اٹھتا ہے یعنی آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو آپ پہلے ذہن میں تیہ کرتے ہیں مجھے کہاں جانا ہے یہ جو تیہ کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اور منزل کون سی ہے یہ ایمان ہے یہ تیہ کرنا پڑتا ہے آپ کو اس تیہ کرنے کے بعد جب آپ نے ایک منزل کو متعین کیا تو اب آپ کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھے گا یہ نیک عمل ہے اس متعین منزل کی طرف جو غدا نے آپ کے لئے متعین کی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس منزل کی طرف جانا ہے اب جو ہر قدم اس کی طرف جانے والا اٹھے گا یہ ہے جسے آپ نیکی کہیں گے اور جو اس کے خلاف اٹھے گا وہ ہے کہ جسے آپ برائی بدی یا شر کہیں گے تو عطاعت ہے اس میں ان آکام و قوانین کی جو اس منزل کی طرف لے جانے کے لئے متعین کیے گئے ہیں جو یہ کرے گا تو وہ تو ہے کہ وہ یہ جو نہ کرے گا تو یہ 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 کئی دفعہ یہ بات آئی ہے نا جسے عمال کا رائے گاں جانا کہتے ہیں حمیتت عمالہم کہا ہے یعنی وہ کام کر رہا ہے لیکن رائے گاں جا رہا ہے آپ جو گھر سے باہر نکلے اور آپ نے تیہ کیا کہ مجھے انارکلی کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد یہاں چراہے پہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا روح ہو گیا کدھر کی سمت کو تو اب چل تو رہے ہیں آپ عمل ہو رہا ہے آپ کا لیکن ہر قدم آپ کا آپ کو اپنی منزل سے دور لے جا رہا ہے یہ جو ہے نا عمال کا رائے گاں جانا ایک تو یہ ہے کہ کچھ کرتا ہی نہیں آدمی تو ٹھیک ہے اس کا تو سوال ہی نہیں ہے ایک یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے لیکن وہ کام وہ نتیجہ نہیں پیدا کرتا جس مقصد کے لیے وہ کام اس نے کیا ہے اور یہ اس کی جو میں نے ابھی مثال دی کہ چل رہا ہے انسان لیکن اگر منزل سے دوسری طرف قدم اٹھ رہا ہے ہر قدم جو اس کا اٹھ رہا ہے منزل سے اس کو دور لے جاتا ہے یہ سفر کر رہا ہے تکان ہو رہی ہے قدم اٹھ رہے ہیں عمل ہو رہا ہے رائے گاں جا رہا ہے اور اگر منزل کا تعیون ہی نہیں کیا تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سفر اور آوارگی میں فرق کیا ہوتا ہے صرف منزل کا تعیون ہوتا ہے آوارگی میں منزل کا تعیون نہیں ہوتا سارا دن چلتا رہتا ہے یہ آوارہ میں سمجھتا ہوں یہ آوارہ گرد جو ہے وہ تو مسافر سے بھی زیادہ چلتا ہے اتنے چکر کاٹتا ہے لیکن وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچتا تھک جاتا ہے شام کو عمال رائے گاں جانا اسے کہتے ہیں تو وہی عمل عمل خیر ہوگا نتیجہ خید ہوگا جو اس منزل کی طرف لے جائے گا جو خدا نے متین کی آپ نے اسے بالعرادہ اختیار کیا اس منزل کو یہ ہے اسلام جسے کہتے ہیں آپ اپنے اپنے طور پر یہ سمجھ لینا یہ نیک کام ہے اپنے طور پر سمجھنے کی بات نہیں اس طرح سے تو ہر مذہب والا اپنے اپنے طور پر نیک کام سمجھ کے کرتا رہتا ہے یہ جو متین کی ہے انسانیت کے لیے منزل اس طرف اس کا قدم اٹھنا چاہیے یہ ہے جسے عدین کہتے ہیں اور یہ قرآن کے اندر اور یہ وہ راستہ ہے جس پہ نقوش قدم ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگمگاتے ستاروں کی طرح اس منزل کی طرف لے جانے کے لیے بات تو تعین ہے منزل کا تعین پہلی چیز ہے اور یہ خود نہیں کرنا انسان نے منزل کا تعین جو ہے یہ کیا گیا ہے خدا نے تعین کیا ہے انسان نے اب اس راستے کے اوپر چلنا ہے چلے گا منزل تک مہن جائے گا عمال نتیجہ خیض ہوں گے غلط سمت کی طرف قدم اٹھائے گا یا آوارگی ہوگی یعنی سمتی کوئی نہیں ہے جسے سیکولرزم کہتے ہیں تو اس صورت میں اس میں بھی قدم تو اٹھیں گے کام کیا جائے گا تکان بھی ہوگی اس کی وقت بھی ضائع ہوگا اس میں سب کچھ صرف ہوگا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو منزل تک پہنچنے والے کے لئے نکلتا ہے یہ ہے ولا تبتلو عمالکو یہ روش نہ اختیار کرو گے تم تعاد کی یہ دیکھئے اپنے اپنے طور پر کچھ کرنے کی بات نہیں ہے وہ ایک نظام ہے زندگی کا جس کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر منزل پر یہ کافلہ پہنچتا ہے اس کے برعکس اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُوا اَن سَبِیلِ اللَّهِ سُمَّا مَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس منزل سے انکار کیا اسے اپنی منزل تسلیم نہ کیا یوں کہہ لیجئے اسی استعارہ یا تشبیح میں جو میں نے پہلے بیان کی ہے مطافر کی یہ نہ کیا انہوں نے کتنا ہی نہیں اب یہاں دو باتیں ہیں اور یہ دو باتیں کئی دفعہ دھورائی جا چکی ہیں کہ اس منزل کو تو اپنے لیے اختیار نہ کیا اور جو اس منزل کی طرف جانے والے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے اب یہ دو جرم ہو گئے ایک تو خود نہیں اس منزل کی طرف جا رہا ہے اس کے عامال تو یوں رائے گان جانے ہیں اور دوسری چیز جو اس منزل کی طرف جانے والے ہیں ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے آپ کو معلوم ہے قرآن نے واضح الفاظ میں کن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں نو بٹا چوتیس بڑی اہم آیت یہ ہیں وہ لوگ کہا ہے ایمان والو محتاط رہو اس بات سے احبار اور رہبان وہ ہیں جنہیں آج ترجمہ ان کا جو ہمارے ہاں ہے مشایخ اور علماء ان کا ترجمہ ہوتا ہے یہ رہبان ہوتے ہیں جو مشایخ جنہیں ان کی طرف سے بھی وہ طریقت کے طریقے پہ جانے والے اور احبار علماء کو کہتے ہیں تہا یہ لوگ ہیں دو باتیں اس کے لئے کہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی پہ زندگی بسر کرتے ہیں پہلا جرم یہ ہے دوسروں کی کمائی پہ زندگی بسر کرنا یہ آگے جو بات کہی ہے آگے آتی ہے بات سرمایہ داروں کی سرمایہ داروں میں سب سے بڑا سرمایہ دار تو یہ ہے گھڑو سرمایہ دار کیا ہے خود محنت نہیں کرتا محنت دوسرے کرتے ہیں وہ کھاتا ہے لیکن وہ کچھ انویسٹ تو کرتا ہے نا کچھ سرمایہ لگاتا ہے اس سرمایہ کے دور پہ کچھ کھاتا ہے یہ ربا ہے یہ سرمایہ داری ہے قرآن کی روح سے یہ ناجائز ہے لیکن یہ سرمایہ تو کچھ لگاتا ہے اور کبھی خطرہ بھی ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا یہ جو گروہ قرآن نے گنائے ہیں احبار اور رہبان کے علماء اور مشائح کے دوسروں کی کمائی پہ کھاتے ہیں اور کچھ انویسٹ بھی نہیں کرتے ہیں یعنی خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رقم ڈوب جائے گی کما کے وہ لاتے ہیں حضور کے پیش بھی کرتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں پیر چوم دینے اور اس خوشامدیں کرتے ہیں مندیں کرتے ہیں کہ حضور قبول فرما لیجئے مجھے مسترد نہ کیجئے میں کہیں کہ نہیں رہوں گا یہ درگاہ سے آپ نے رد کر دیا کما کے لا رہے ہیں پیش کر رہے ہیں تو اس سے بڑی سرمایہ داری کیا اور ہو سکتی ہے کچھ انویسٹ نہیں کرنا دوسرے کما رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں جھڑک رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دے رہے ہیں سب عجیب چیز ہے ہاں اندادہ لگائیے قرآن نے جو متنبک کیا ہے یا آئیو اللہ دینہ آمنہ کیا کے کیا ہے اب ہمارے ہاں والے جو ہیں جن سے پوچھے کہ یہ یہودیوں اور نصارہ کے متعلق ہے یعنی آپ کے متعلق کچھ نہیں ہے قرآن میں یہ یہود کے متعلق یہ نصارہ کے متعلق یہ مشرقین یہ قریش کے متعلق یہ ہندووں کے متعلق یہ ایسانیوں کے متعلق ہمارے متعلق بخشیش کی جنت جا لکھی ہوئی ہے جناب باست ہاں ہمارے لئے اتنا ہی ہے قرآن یا آئیو اللہ دینہ آمنہ قرآن ہے عزیزان امان میرے آپ کے تخیلات کے تابعہ نہیں چلتا بڑی واضح بات کرتا یا آئیو اللہ دینہ آمنہ یاد رکھو اِنَّا قَسِرُمْ مِنَ الْاَحْبَارِ وَرْحُبَانِ الْاَيَاقُلُونَ اَمْوَالِ النَّاسِ یہ تو یہاں تک بالبات لوگ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے ایک بات اور دوسری وَيُسُبْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ ہے چیز اصل ذنوں میں یہ ہے کہ چلیے صاحب دوسروں کی کمائی پر کھاتے صحیح خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف رہنمائی تو کرتے ہیں وہ کہا یہی تو ہیں جو اس راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ کتنے بڑے فریب سے اگاہ کیا ہے قرآن میں ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں رہنمائی یہی کرتے ہیں پیشواہ ان کو کہا جاتا ہے مذہبی پیشواہیت اس کا نام رکھا جاتا ہے آگے جانے والے یعنی یہی کہ خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں وہ کہتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے ایک تو یہ گروہ ہے دوسروں کی کمائی کھانے والا اور دوسرا گروہ تو بتا دیئے جو جمع کرتے رہتے ہیں اور نو انسانی اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کھلا نہیں رکھتے اپنی دولت کی کمائی کو یہ دونوں گروہ جتنے ہیں ان کے متعلق کہا کہ ان کو ایک علم انگیز دردناک عذاب کا اعلان کر دو ان کے لئے تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ سدونہ ان سبیل اللہ کے متعلق قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہیں ان اللہ ذینہ کفر وَسَدُّوا ان سبیل اللہ سُمَّا مَاتُو اور اسی حالت کے اندر ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے کس حالت میں وہم کفارن یہی سی راستے کے اندر وہ چلتے ہیں اور یہی ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے فَلَئِنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ان کے لئے احفاظت نہیں ہے عذاب سے آخر تک جو یہ روش اختیار کہہ رہے دے ان کے لئے یہ احفاظت نہیں ہے اب انہیں پھر جماعت مومنین سے کہا کہ ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے کشمتش ہے تصادم ہیں تضاہم ہیں اور یہ تو وہ ہماری تاریخ بتا رہی ہے قرآن بتا رہا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال سے جو شروع ہوا یہ تصادم پہلی جنگ جنگ بدر جو ہوئی ہے آخری وقت تک فتح مکہ تک یہ تصادم جاری رہا اور جیسا کہ تاریخوں کے اندر یہ ہے وہ چھوٹے بڑے مار کے اور بڑی بڑی جنگیں اگر وہ سب کا شمار کیا جائے تو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طعیبہ میں ہی بیاسی کے قریب یہ آ جاتے ہیں غضوات اور یہ اس قسم کی جھڑپیں جن کو آپ کہتے ہیں ساری زندگی اسی میں گزر گئی کہا یہ اب ان کا مقابلہ ہوگا اور یاد رکھو وَلَا تَحِنُو وَتَدُوِ الَسَّلْمِ یاد رکھو امت نہ ہار جانا اور کس تیز سے روکا ہے قرآن میں یہ ہے کہ اگر فریقِ مخالف کسی وقت بھی سنہ کے لئے ہاتھ بڑھائے خات تمہارا ہاتھ غالب بھی اس وقت کیوں نہ ہو تو اس سے انکار نہ کرو اس میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تم کہو کہ صاحب یہ دھوکہ دے رہے تھے ہمیں کہا دھوکہ دینے کے بعد تو پھر جب بات کھل جائے گی تو سمٹ لوگے لیکن اگر یہ نیک نیتی سے ایسا کہہ رہے ہوں اور تم نے اس کو نامانا تو پھر اس جرم کا غذا کس کے اوپر ہوگی کیا بات میدانِ جنگ میں یہ کیفیت ہے آپ غالب آ رہے ہیں فتح ہو رہی ہے فریقِ مخالف صلح کے لئے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس میں یہ ہے نہ امکان کہ صاحب اس وقت یہ دھوکہ دے رہا ہے شکست سے بچنے کے لئے ایسا کہہ رہا ہے کہا کہ تم اس مفروضے پہ نہ چلو تم یہی سمجھو کہ نہیں یہ صلح چاہتا ہے اس لئے ذرا کھڑے ہو کہ ذرا پوچھ لو کہ کیا چاہتے ہو تم اس لئے کہ کیا بات ہے قرآن کی عزیزانِ من یہ تو انسانیت ساز پیغام ہے یہ کہا کہ اگر یہ سچے دل سے صلح کے لئے بڑھے تھے اور تم نے اس وقت پھر ان کے اوپر حملہ کر کے حلال کیا تو یہ تو انسانیت کی حلالتت ہے یہ نہ کرو دیکھ لو کوئی بات نہیں کہا دھوکہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے گا تو اس وقت تم دیکھو گے تم پہلے سے زیادہ زور سے حملہ کرو گے اس کا بدہ لے لو گے لیکن اگر یہ نیک نیتی سے صلح کی اوپر آمادہ ہیں اور تم نے اس سے مسترد کر دیا تو یہ جرم ہو جائے گا لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا ہمت مت خارو وَتَدُوِ الَسَّلْمِ خود صلح کی درخواست نہ کرو ان سے ان کی طرف سے پہل ہو صلح کی درخواست تو اس پہ تو میں نے ارز کیا ہے یہ کہہ دیا کہ ایسے کرو لیکن خود اگر صلح کی درخواست کرو گے تو یہ دشمن اس قسم کا ہے کہ ایکسپلائر کر جائے گا اس معاملے کو وہ سمجھ لے گا کہ تم کمزور ہو صلح کی درخواست کرنے سے یہ کیا کچھ کرتے ہیں اس کے لئے تو ہمیں کل بھی نہیں آئے صبح کے اخبار میں دیکھ لیے جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں ہندو کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے صبح اٹھا جب میں نے اس آیت کو دیکھا کہ یہ کیا بات ہے قرآن کی ساتھ ان کی طرف سے صلح کی درخواست ہو تو وہ قیفیت ہے لیکن اپنی طرف سے یہ نہ کرو یہ لوگ اس سے اس مغالتے میں آ جائیں گے یا یہ سمجھ لیں گے کہ تم کمزور ہو گئے ہو اور کبھی اس قسم کا امپریشن کریئٹ نہ کرو ان کے دلوں کے اندر یہ بڑے بد کے ماش لوگ ہیں فائدہ اٹھا جائیں گے تمہاری اس چیز کا تم یقین اس بات پر رکھو کہ غالب تم نہیں آنا ہے آخر العمر کامیابی تمہاری ہے جو نظام جو اسلوب جو روش ہم تمہارے لئے ہم نے تمہارے لئے تجویز کی ہے اور تم اس پہ چلتے ہو اس کا لازمی نتیجہ تمہاری فتح تمہارا غلبہ ہے دنیا کے ہر نظام پر اس نے غالب آنا ہے اگر تم اس طریقے کی اوپر رہے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکے گا قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ کفار ہو نہیں سکے گا کہ کفار کبھی تمہارے اوپر غالب آجائے جیز آنمان ہمارے متعلق نہیں مومنین کے متعلق کہا ہوا ہے جب ہی میں نے کہا تھا نا کہ ایمان لانا پڑتا ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے اپنے آپ کو مومن سمجھ لینا یہی تو سب سے بڑی خود فریبی ہے وہ تو شرط یہ بتاتا ہے مومن کی کہ دنیا کی کوئی جماعت اس پہ غالب نہیں آسکے گی اور ایک ہم ہیں جو اپنے آپ کو مومن تو سمجھتے ہیں دنیا کی ہر جماعت ہم پہ غالب آجاتی ہے تو آپ دیکھا کہ یہ جو غلط فہمی ہم نے یا اپنے اندر ایک مغالطہ فریری پیدا کر رکھی ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے مسلمان کی قوم بن جانے سے مومن بن جاتے ہیں ہم یہ غلط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی اوپر کوئی غالب نہیں آسکتا وَأَنتُمُ الْعَالَعُونَ اور اس لیے کہ وَاللَّهُمْ آَكُمْ بڑی بات ہے خدا کی نصرت تمہارے شامل حال ہے جس طریق پہ تم چلتے ہو خدا کا تجویز کردہ ہے وہ تمہیں منزل پہ پہنچائے گا خدا تمہارے ساتھ ہے بڑی چیز ایسا ہے آپ کو یاد ہے جو میں وہ دورایا کرتا ہوں وہ ایران کی فتح کے وقت گورنر جو آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں گرفتار ہو کر سبان بڑا اہم واقع ہے وہ تاریخ کا آپ نے یہ کہا تھا اس سے کہ تمہارے متعلق فیصلہ تو بات میں کریں گے ایک میری بات کا جواب پہلے دو تم ایرانی تھے یہ عرب تھے ہم لوگ تمہاری قیفیت یہ تھی کہ ہمارے ساتھ تم جنگ کرنا بھی اپنے لئے باعث ننگ سمجھتے تھے باعث زلط سمجھتے تھے اتنی حکارت تھی تمہارے دل میں ہمارے متعلق کہ دوستی تو ایک طرف رہی ہمارے ساتھ تم جنگ بھی نہیں پسند کرتے تھے کتنے زلیل سمجھتے تھے اور اگر کبھی اکہ دکھا ادھر ادھر جھڑپ ہو جاتی تھی تو تم یوں ہی جھپڑ لیا کرتے تھے ہمیں کہا کہ وہی ہم ہیں وہی تم ہو اب کیفیت تمہاری یہ ہے کہ سارا ملک ہم نے تمہارا فتح کیا ہوا ہے تم پاب جولہ میرے سامنے کھڑے ہو تمہارا شہنشاہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لئے پنچکیوں میں پناہ لے رہا ہے کہا یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے انہی دنوں کی بات ہے کہا میں یہ پوچھنا کہا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی ایسا انقلاب کیسے آ گیا سوچیے وہ لوگ وہ جانتے تھے کہ خدا کا ساتھ ہونا کیا مانے رکھتا ہے ہمیں کیا معلوم ہے عزیز آنے مان عزیز آنے مانے رکھتا ہے ہم دو یہ جانتے ہیں ہوا ماکم یہ بھی تو کہہ دیا کہ تم جہاں ہو خدا تمہارے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے وہ ہے ہمارے ساتھ کہا وہ ساتھ ہونا جو اس نے بتایا تھا کہا ہم اپنے ذہن میں جو اپنے آپ کو مغالطہ دے رہے ہیں تم ہی غالب آوگے کیوں؟ اس لیے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو خدا تو اس نے کہا ہے میں ہر جگہ ہوتا ہوں پھر خاص طور پر ان کے ساتھ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو اس نے راستہ تجویز کیا تھا ان کے لیے اس پہ جو چل رہے ہیں اس اعتبار سے وہ ساتھ ہے وہ تو رہنما ہے وہ تو حادی ہے آگے آگے کاف لے کے جا رہا ہے میت تو یہ ہے نا جو خدا کی وَمَاكُمْ وَلَيْنْ يَتْرِكَكُمْ آپ کو جانتا ہے قرآن جہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے دلیل دیتا ہے ثبوت دیتا ہے بات سمجھاتا ہے کہا ایک یہ گروہ ہیں ان کے نزدیک زندگی نام ہے یہی طبعی زندگی فیزیکل لائف کھانا پینا افضائش نسل کرنا اس کے بعد مر جانا اس سے بلند مقصد کوئی نہیں ہے یہ ہے زندگی کہا اس کی حقیقت کیا ہے اس ساری زندگی کی کچھ کھیل ہے کچھ تماشا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے اس میں لذت مل جاتی ہے اضاعت مل جاتی ہے کوئی بلند مقصد زندگی کا نہیں ہے یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو ہیوانات کی سطح کی زندگی ہے وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں افضائش نسل کرتے ہیں ہمار جاتے ہیں تو یہ تو انسانیت کی سطح کی زندگی نہیں ہے انسانیت کی سطح کی زندگی تو ادھر آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیاوی اسباب و سمان بھی نہایت ضروری ہے لیکن یہ ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور وہ بلند مقصد جو ہے وہ ہے دنیا میں خدا کا قائم کیا ہوا نظام اس کو نافذ کرنا یہاں انسانیت کو اس راستے پہ چلانا جو خدا نے اس کے لئے متعین کیا ہے یہ بلند مقصد ہے اور کہا اس مقصد کے لئے وہ جو سیکلر لائف جس کو آپ نے کہا ہے وہ ہیوانوں کی زندگی خفر کی زندگی اس میں ہر آن انسان موت سے ڈرتا ہے کوئی مردہ نہیں چاہتا یہ ننی سی کیونٹی بھی اگر آئے اور اس کے سامنے آپ تنکہ بھی کھڑا کریں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی وہ مقابلہ کرتی ہے یا راستہ چھوڑ دیتی ہے یہ جو زندگی پیاری ہے نا پریزرڈیشن آف سیلف یہ لائف یا زندگی کا اپنا اندرونی تقاضہ ہے زندگی خود اپنی حفاظت چاہتی ہے یہ بنیادی چیز ہے کہاں ٹھیک ہے یہاں تک کی زندگی مومن اور کافر دونوں کی جسم کی زندگی تو یہ ہے یہ بھی حفاظت چاہتا ہے اپنی لیکن آگے ایک بات آتی ہے اس کی زندگی تو وہیں ختم ہو جاتی ہے اپنی زندگی کی حفاظت جان کی حفاظت جسم کی حفاظت اور مومن یہ ہے کہ جہاں حق اور باطل میں تصادم پیدا ہوتا ہے حق کی کامیابی کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے تو وہ اسے حیات جعویدہ تسلیم کرتا کہتا ہے یہ معاملہ وہ جہاں تم غالب آ جاتے ہو وہ موت سے ڈر کے بھاگتا ہے تم موت کو آگے جا کے بڑھ کے گلے سے لگا لیتے ہو آہ دیکھا دونوں میں کتنا فرق ہے عزیزہ نے من چار لفظوں میں بات بتا دی یہ جو تھی قابل رشت کامیابیاں تاریخ جن کی مثال پیشنی کرتی اس نے ذا دو باتیں تھی میدان جنگ میں جانے والا سپاہی موت اس کے لیے حیات جعویدہ کا دروازہ کھول رہی دی وہ نظر آ رہا تھا دوسری بات یہ ہوتی ہے مرنے والے یا سپاہی کے دل میں کہ میں تو مر گیا تو میرے پیچھے جو بال بچے رہ جائیں گے ان کا کون پرسان حال ہے کہا یہ تو اس نظام نے بنیادی طور پر تیہ کر رکھا ہے کہ مملکت کے ہر فرد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری جو ہے وہ مملکت کے سر ہے وہ مطمن ہوتا ہے کہ پیچھے جو کچھ رہ گئے ہیں مجھے ان کی فکر کیا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے موت تو میرے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ کھول رہی ہے کہا اس سپاہی کا مقابلہ دنیا میں کوئی شخص بھی کر سکتا جو موت کو ہنس کے آگے لے اور پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کے مطلق کوئی فکر نہ ہو سکتا کہا ان کے لیے تو زندگی یہی زندگی جو ہے طبعی زندگی فیزیکل لائف ہیوانی زندگی کھانے پینے کی یہی زندگی مقصود بزاد ہے اور جب اس کا مقابلہ کیا جائے حیات جعویدان کے مقابلے میں تو یہ زندگی تو کھیل تماشے سے زیادہ کچھ حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی چل منٹوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ جسے آپ کہتے ہیں بس اتنا سا ہی ہے اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے وَإِن تُومِنُوا وَتَتَّقُوا يُوتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَنْوَالَكُمْ کہا کہ اگر تم پھر وہی ہے اگر تم ایمان لاؤ یا ایواللہزین آمنوں سے بات شروع ہوئی ہے اور کہا جلا جا رہا ہے اگر تم ایمان لاؤ اور پھر یہ ہوا کہ یہ ایک ہی دفعہ ایمان لانے کی بات نہیں ہے یہ تو قدم قدم کے اوپر یہ بات ہے جب اس منزل کی طرف آپ قدم اٹھاتے ہیں تو ہر قدم پہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ہے میری منزل جس کی طرف میں جا رہا ہوں وَتَتَّقُوا اور نگے داشت رکھو قوانینِ خداوندی کی وہ جو راستے چلتے ہوئے مائل سٹونز آتے ہیں نا سنگ میل جو بتاتے ہیں یہ راستہ کدھر جاتا ہے کتنا تہ تم نے کہہ لیا کتنا باقی رہ گیا وہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہی سڑک جا رہی ہے سیدھی جدر تم نے جانا ہے ملتان کی طرف کہا ہم نے راستے میں یہ سنگ میل لگا دیئے ہوئے ہیں چلتے جاؤ تو ان کو پڑھتے بھی جاؤ دیکھتے چلے جاؤ کہیں قدم غلط سمت کی طرف تو نہیں اٹھ گیا یہ ہے وہ عبدی رہنمائی جیسے قرآن کہتا ہے جو راستے میں یہ نشاناتِ راہ اس نے لگا دیئے ہیں نشاناتِ راہ لگا دیئے اور ان کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ تاکہ مسافر کہیں بھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں درہا حال ہے کہ وہ غلط راہ پہ چل رہا ہو غلط راہ پہ چلے گا چار قدم چلے گا تو اس کو نشانِ راہ نظر آ جائے گا وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ غلط راستے پہ تمہارا قدم اٹھ گیا ہے اسے کہتے ہیں توبہ وہاں سے وہ کیا کرے گا واپس لوٹے گا یہ واپس لوٹنا جو ہے یہ خود ایک عمل ہے اسے کہتے ہیں توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ نہیں وہاں سے واپس لوٹنا اس جگہ آنا جہاں سے قدم غلط سم کی طرف اٹھ گیا تھا تابہ ہوا یہ واپس وہاں آ جانا تو وہاں آ کے کھڑا ہو گیا تو پھر چڑا پہنچ جاگا منزل پہ نہیں یہاں کیا کرنا ہوگا یہاں سے پھر چلنا ہوگا نا تابہ واصلہ واپس لوٹا اس جو راہے پہ جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا اور پھر وہ صحیح راستے کی اوپر قدم اٹھا کے چلا آگے تابہ واصلہ سارے قرآن میں یہ دونوں کی دیشتیں کیا بات ہے اس تابہ اور اسی لئے کہا کہ جب ایسا وقت واقعی نہ رہے جہاں تم پھر چل سکو صحیح راستے پہ تو توبہ کچھ معنی نہیں رکھتی وہ تصحیح سمت کی طرف جانے کے لئے واپس آنا تھا جناب تک تک یوتکم اجورکم تمہاری محنتوں کا محاصل ملتا جائے گا سارے بڑی چیز ہے محنت کا ضائع نہ ہونا لیکن یہاں تو جو ملتا ہے محنت کا محاصل ملتا ہے بیٹھے رہنے سے تو نہیں ملتا کچھ وَلَا يَسْعَلْكُمْ کہا یہ ٹھیک ہے اس وقت ایسا نظر آتا ہے جیسا یہ نظام یہ مملکت تم سے کچھ مان رہا ہے تم سے لے رہا ہے یاد رکھو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ یہ قرضہ ہے جو ہم تم سے لے رہے ہیں اور قرضہ ہتنا ہے نہایت خوبصورتی سے ادا کر دیا جائے گا تمہیں یہ جو انسانوں کو ہم قرضہ دیتے ہیں ان سے تو ایک پیسہ بھی جو اس سے زائد لینا ہے جو جتنا دیا ہے اصلِ ذر سے زائد کسی شکل میں بھی ہو عزیز آنے من یہ رباہ ہے یاد رکھئے گا ہاں اس کے نام آپ جتنا جیچے الگ رکھنے یہاں وہ تو جو اصلِ ذر سے ایک پائی بھی زیادہ لینی ہے کسی انسان سے وہ تو اتنا بڑا جرم اور آپ نے متعلق کہا اگرچہ یہ قرض جو ہم لیتے ہیں لیتے ہیں قرضِ حسنہ لیتے ہیں یعنی وہ ذہن میں یہ نہ رکھو رباہ والی بات لیکن ہم جو واپس دیں گے تو سات سات سو گناہ واپس دیں گے تمہیں جناب یہ رباہ اور سود نہیں ہے یہ تو کہا یہ زیادتی جو مل رہی ہے نا یہ کسان جو ایک دانہ بوتا ہے اس میں سے سات سو دانے ملتے ہیں نا اس کو اسے تو سود نہیں کہتے نا یہ تو رباہ نہیں ہے نا کیونکہ وہ محنت کر کے ایک دانے سے سو دانے لیتا ہے تو اس لیے ہم جو تم سے قرضہ لیتے ہیں اس قرضے کو اتنا زیادہ لوٹا کے دیں گے بات صاف ہے کوئی نظام کوئی مملکت جب آپ اسے قائم کرنے لگیں گے تو اس پہ خرچ ہی خرچ ہوگا اسٹیبلش کرنا ہے آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے اس کو اس وقت دینا ہوگا ایک ایک پائی لے لے گا وہ تو تم سے لے گیا لے گا تم خود جا کے ایک ایک پائی وہاں اس کو جا کے دے آوگے لیکن جب یہ قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس اتنا سیلاب کی طرح آتا ہے پھر اس طرف واپس دولت اور رموال جو آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے کریں کیا ان کو جنا اتنا ملتا ہے اس کے بعد تو کہا یہ جو اس نظام کے ابتدائی ایام میں تم لوگوں سے کچھ مانگا جاتا ہے لیا جاتا ہے تم خود بھی آگے دیتے ہو تو یاد رکھو یہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں واپس نہیں ملتا کتنا واپس ملے گا تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی بات ابتدائی دور تو ایک طرف رہا حضرت عمر رضی عطانہ عنہ کے زمانے میں جب بائیس لاکھ مربع میل کی اوپر مملکت پھیل گئی تھی تو ایک صوبے کا خراج یا آمدنی انکم ادھر کی وہ لے کے آئے تھے حضرت عبو غریرہ رضی عطانہ عنہ تھے محصل تو شام کے قریب آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ جی میں لے آیا ہوں تو ان سے پوچھا کہ کتنا لے آئے ہو تو انہوں نے یہ عربوں کے ہاں یہ گنتی جو ہے ہزار تک ہی تو ہوتی ہے وہ آگے ہزار کے آگے ان کے ہنزہ ہی نہیں ہوتا دو ہزار دس ہزار بیس ہزار یوں کہنا پڑتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ دس ہزار پھر لاکھ پھر دس لاکھ پھر کروڑ پھر دس کروڑ پھر عرب اس دبان میں ہنزہ ہی یہ نہیں تھے بارال انہوں نے بتایا وہ ہزاروں کے حساب سے کہ اتنے ہزار ہزار یہ سب کچھ حضرت عمر نے کہا کہ کچھ سفر کر کے آئے ہو تھکے ہوئے نظر آتے ہو اس لیے کچھ ہوش کی بات کرو جاؤ سو صبح آکے بتانا مجھے کتنا لائے ہو باور نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنا مل رہا ہے اور اس میں ایک پائی بھی ناجائز نہیں تھی کہا اگر یہ اپنے لئے مانگے اِنْ يَسْعَلْكُمُوْحَ فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوْ وَيُخْرِجَزْغَرَةٌ ٹھیک ہے اپنی ذات کے لئے اگر تم سے یہ مانگے ٹھیک ہے پھر تم بخل کرو نہ دو یوں سمجھو جیسے یہ یہ بیکاری فقیر ہوتی ہے نا عجیب لفظ قرآن نے رکھا ہے پیچھے پیچھے پھرنے والے اور کیسے ننگے پاؤں پیچھے پیچھے پھرنے والا کہنے کے یہ صورت نہیں ہے کہ یہ بیکاریوں کی تمہارے طرح تمہارے پیچھے پیچھے ننگے پاؤں پھرے گا اور اس طرح سے تم بخل کرو گے دوگے نہیں یہ مانگتا چلا جائے گا وہ جو یہ کیکنوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں دیلہ دادہ دیلہ دادہ کرتی کہنے کے یہ صورت نہیں ہے اس نظام کی یہ سمجھ لو اپنے لئے کچھ نہیں مانگتا ایک پائی نہیں مانگتا اپنے لئے یہ تو یہ جو مانگ رہا ہے اس سے تو اتنی بڑی ریٹرنٹوں میں ملے گی تو اس واسطے یہ ذہن میں نہ رکھو اور آگے آئی ہو سورہ محمد کی آخری آیت ہے عزیزہ نے مان بڑی اہم چیز آپ نے دیکھا ہوگا اب تو ہم دوسری مرتبہ قرآن کریم کی چھبیس میں پارے پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ تو سینکروں مرتبہ یہ چیزیں آگئیں قوموں کی موت اور حیات کے قوانین قرآن نے دیئے ہیں قومیں کونسی قومیں ہیں وہ کیوں تباہ ہوتی ہیں کونسی ہیں ان کو عروج کیوں ملتا ہے عروج و زوال کہہ لیجئے یا موت و حیات کہہ لیجئے اسی کو استبدال و استخلاف کی تسطلح ہے یہ اس طرح کیا ہے استبدال کے معنی ہے ایک قوم کی جگہ دوسری قوم استخلاف کے معنی ہے ایک کی جانشین دوسری قوم قوموں کی ہلاکت جسے کہا جاتا ہے ایک تو یہ چیز میں ہے اور وہ شاید کوئی چھوٹا سا قبیلہ کہیں ہو کوئی اتنی بڑی آفت آ جائے کہ وہ سارے کا سارا ہی کہیں غرق ہو جائے تباہ ہو جائے اس کی صرف داستانے قرآن کہتا ہے باقی رہ جائے ایسی صورت بھی تاریخ میں آئی لیکن بیشتر صورت جو قوم کی تباہی کی ہوتی ہے استبدال ہوتا ہے دوسری قوم آ جاتی ہے اس کی جگہ وہ اس کو آ کے فتح کرتی ہے اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے اس کو محکوم بنا لیتی ہے وہ قوم ہوتی ہے لیکن قومیت کی سطح پر نہیں رہتی ہے مملوک ہو جاتی ہے محکوم ہو جاتی ہے اسے بھی قوم کی تباہی کہتے ہیں یہ ہے استبدال ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کا آ جانا پہلی قوم صفحہ ہستی سے مٹ نہیں جاتی دوسری قوم غالب آ جاتی ہے اور ان کو اپنا مملوک اور محکوم بنا لیتی ہے یہ ایک چیز ہے جو قرآن نے متدد مقامات پہ کہی ہے کہ تبدیل کر دی جائے گی یہ قوم سنیے عزیزہ نمان یہ جو جماعت مومنین کا ذکر ہو رہا ہے ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے ہا انتم ہا اولائے تدعونا لتنفق فی سبیر اللہ کہا کہ اس نظام کے ابتدائی ایام میں تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ نظام ہے یہ صحیح مملکت ہے اس کے اسکیبلش کرنے کے لیے تمہیں مالی عصار کرنا ہوگا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُوْ تو تم میں کچھ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ جو اس میں بخل برتے ہیں بطیب خاطر آگے بڑھ کے دل کی کشات سے نہیں دیتے بخل برتے ہیں بخلا کے معنی ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے کچھ رکھ لینا انفاق کے معنی ہوتا ہے دوسروں کی بہبود کے لیے کھلا رکھ دینا تو ان کی یہ کیفیت ہے کہا بات ہے جو اس مقام پر جو ایک ملی اور قومی اور اجتماعی ضرورت ہے اس میں نہیں دیتا اور بخل کرتا ہے کہا وہ کسی دوسرے کے خلاف بخل نہیں کر رہا وہ اپنی ذات کے خلاف بخل کر رہا ہے قوم کو اگر شکست ہو گئی ایسے موقع کی اوپر نہ کہہ رہا مندلت باشد نہ میرا یہ بھی اسی میں آ جائے گا جو اتنا کچھ سنبھال کے اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے ایسے وقت میں اجتماعی اور قومی اور ملی اور یوں قرآن کی روح سے دینی تقاضے کے اوپر اپنی ذات کو ترجیح دے دینا جو ہے اپنے لیے تباہی خریدنا ہے کہا یہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے جو ایسا کرتا ہے اور آگے ہے اپنے آپ سے سمجھ یہ رہا ہے کہ خدا مانگ رہا ہے واللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء یہ نہ سمجھو کہ خدا معاذ اللہ محتاج ہو گیا تم سے وہ پیسے مانگ رہا ہے وہ تو غنیون العالمین ہے محتاج تو تم ہو اس کے یہ سارا کچھ تمہارے لیے وہ کر رہا ہے کہہ رہا ہے جو کچھ اس نے اس میں سے کچھ نہیں لینا اور آگے ہے وہ بات جو ہمارے ساتھ بیٹی وَإِن تَتَوَلَّو اگر تم اس سے روگردانی کروگے اس نظام سے پھر جاؤگے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ محکوم ہو جاتی ہے مملوک ہو جاتی ہے مفتوح ہو جاتی ہے زلیل ہو جاتی ہے انسانیت کے درجے سے گر جاتی ہے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی یاد رکھو سُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی استبدال قومی کے لیے قرآن نے عزیزہ نمان دو جگہ ویسے تو متدل مقام پہ یہ بات کہی لیکن دو جگہ اس نے ایک تو یہاں کہا ہے کہ جب انفاق کی ضرورت ہو یعنی مالی گربانی کی ضرورت جب ہو تو اس وقت یہ چیز اگر بخل بڑھتا جائے گا تو وہ یاد رکھئے وہ قوم دوسری قوم آ جائے گی اس کی جگہ لینے کے لیے اور یہ قوم مغلوب و مفتوب ہو جائے گی دوسرے مقام پہ ہے نو بٹا انتالیس اللہ تنفرو یعذبکم عذابن علیلہ یہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے یہ مالی قربانی تھی وہ جانی قربانی آ گئی کہا اگر ایسے وقت میں تم نہ نکلو گے حق کی حمایت کے لیے جان دینے کے لیے تو اس کا نتیجہ بھی ایک علم انگیز عذاب ہوگا محکومیت کا عذاب اس سے زیادہ علم انگیز اور کیا ہو سکتا عزیزہ نے مانا بشرت ہے کہ انسانیت کا مادہ اندر ہو اور انسان تظلیل کو بھی عذاب سمجھے اور جو پھر اس کا عادی ہو جائے وہ سوال ہی نہیں ہے اس کا ہوگا تھا اور جو دیمار لائک پانے عذابن علیمن وہ کیا ہے عذابِ علیم یستبدل قومن غیرکم تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی اور جو کہا کہ وہ قوم یہ بھی بتا دیا کہ جو کہا ہے نا کہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی یہ نو بٹا انتالیس تھی ریفرنس جو میں نے ابھی عرض کی تمہارے جیسی نہیں ہوگی کیسی وہ ہوگی پانچ بٹا چون نسخے ہیں تو سامنے رکھئے بڑی حمایت کہ آئیوں لذین آمنوں اب آئی وہ بات من میں یرتد منکم ان دین ہی یاد رکھو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اس نظام سے پھر جائے گا فصوفا یات اللہ بقومن تو اس کی جگہ ایک دوسری قوم آ جائے گی یاد رکھو وہ جو کہا تھا نا پھر وہ تمہاری مثال تمہارے جیسی نہیں ہوگی یہاں بتایا وہ کیسی ہوگی یحبوہم وجوہبونہو یاد رکھو یہ جو حب یا محبت کا لفظ یہ عربی زبان میں آتا ہے تو ہمارے ہاں تو صرف محبت کہتے ہیں نا خدا سے محبت کرو خدا تم سے محبت کرے گا ایک ذہنی چیز ہے یہ عربی زبان کے اندر بیشتر چیزیں کنکریٹ ہوتی ہیں یعنی عملا نظر آ جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا محبت تو ایک جذباتی چیز ہے عربی زبان میں انسان کی طرف سے خدا کی محبت کے معنی اس کی عطاعت کرنا ہے اور خدا کی محبت انسانوں کی طرف ان کی حفاظت کرنا ہے قوم وہ ہوگی کہ وہ اس کی عطاعت کرے گی اور وہ ان کی حفاظت کرے گا ازلتن علی المومنین عزتن علی القافرین کیا بات بتائی اس قوم کی خصوصیت دشمن کے مقابلے میں شمشیر برہنہ اپنوں کے ساتھ ریشم کی طرح نرم کیا کہا گیا ہے ایک بات کہ مسافہ زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر اور شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا اور گزر جا بن کے سیلے تند راو کوہ بیابان سے گلستہ راہ میں آئے تو جوہ نغمہ خان ہو جا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علی القفار رحمہ بینہم اگری صورت میں یہ آیت آتی ہے عزیزہ نے مانا اعزتن اعزتن اعزلتن علی المومنین اعزتن علی القافرین یجاہدون فی سبیل اللہ خدا کی طرف جانے وارے راستے میں جد و جہد مسلسل جہاد جو جنگ ہے وہ تو اس جد و جہد کا آخری نکتہ ہے ہر قدم جو آپ کا اٹھ رہا ہے یہ جہد ہے یہ کوشش ہے یہ جہاد ہے اس کی طرف جانے والا جہاد ہے یہ مومن کی تو ساری زندگی جہاد کی ہوتی ہے وہ آخری نکتہ ہوتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں درد یہ خصوصیات ہوگی اس قوم کی ذالے کا فضل اللہ ہے یعطیئے میں یہ شاہ یہ تو خدا کی طرف اس سے بہت بڑی نعمت کبرا ہے یہ نہیں کہا کہ اسی قوم کے لیے جس کو جو اب مخاطب ہے جو بھی چاہے گا جب بھی چاہے گا یہ کچھ اس کو مل جائے گا وَسْلَلَّهُ وَاسِعُن حلیم بڑی کشات کا مانک ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو کہتا ہے یہ ہے وہ جو قوم آ جائے گی اس کی جگہ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُونُ امْثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی کوئی اور ہوگی عزیزہ نے من یہ قرآن خدا کی ہدایت کسی خاص قوم کے ساتھ مختص نہیں ہے خدا رب العالمین اس کا رسول رحمت للعالمین اس کا قرآن ذکر للعالمین پوری نو انسانی کے لئے قیامت تک کے لئے لہذا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک قوم اگر اس قرآن کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے تو قرآن کو شکست ہو جاتی ہے اسے شکست نہیں ہوتی اگر ایک مسافر کسی سٹیشن پہ گاڑی سے اتر جاتا ہے تو گاڑی تو پھر اس کے بعد بھی چلتی ہے یہی اتر گیا وہ گاڑی چلے گی خدا کے نظام کی خدا کے قرآن کی قیامت تک چلنا ہے اس نے دو جلا یہ نہ کسی خاص قوم سے مختص ہے نہ کسی خاص ملک کے ساتھ محدود ہے انسانوں کی جوجماعت جہاں کہیں ہو جس زمانے میں ہو جب بھی اس نے اس روش کو اس راستے کو اختیار کیا اس منظر کی طرف چل پڑے گی یہ ٹھیک ہے یہ یہی چاہتا ہے اپنی بات کر رہا ہوں ساری عمر میں نے گزار دی آپ پر کیا ہے نا کہ پچاس برس مسلسل ہو گئے مجھے قرآن کی آواز بلان کیے ہوئے اور تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا ہے تو اس لیے کہ ایک خطہ زمین ایسا مل جائے گا جس میں خدا کی حکمرانی ہوگی یہاں آنے کے بعد بھی سن اٹھالیس سے یہ شنسلہ میرا شروع ہوا ہوا ہے آج تک اسی تک و دو میں چلا جا رہا ہوں کہ یہ ہو جائے یہ آیتیں میرے سامنے ہیں جب اس نے کہا ہے کہ جو قوم یہ کچھ نہ کرے گی اس کی جگہ دوسری قوم لے لے گی اور ضروری نہیں کہ یہ اسی قوم میں یہ اسی ملک کے اندر ہو کہیں اور ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ ایمان ہے میرا اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہنا ہے یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح لیکن میں نے کہا ہے کہ جی یہی چاہتا تھا کہ یہی وطن یہی ارض پاک یہی پاکستان یہی قوم جس میں ہم ہیں جس مقصد کے لئے اسے حاصل کیا تھا وہ نظام یہی قائم ہو جی چاہتا تھا اس لئے اس میں میں لگا رہا کوشش کرتا رہا لیکن اگر یہ یہاں نہیں ہوتا ہے تو یہ اس نظام کی شکست نہیں ہے سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی اپنی آنکھیں مند کر لیتا ہے تو سورج کی روشنی نہیں کمگم ہو جاتی یہ معروم ہو جاتا ہے اس روشنی سے سورج تو چمک رہا ہے جو بھی آنکھیں کھولے گی قوم وہ اس سے مستنیر ہو جائے گی وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گی اس لئے یہ بات کہ فلان جگہ مسلمانوں نے اپنے ہاں دعویٰ کیا کوشش تو خیر کیا کی اور یہ دیکھئے صاحب وہ آگے چلا ہی نہیں ہے اور وہ دوسری قومیں پھر تانہ دیتی ہیں کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے کسی زمانے میں تو اس نے یہ نتائج پیدا کیے تھے اب اس میں وہ بات نہیں رہی وہ ہماری حالت کو دیکھ کے اس کا اندازہ لگاتے ہیں اور ہم میں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم ان سے کہہ دیں کہ ہم تو پیداشی طور پر مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لئے مسلمان ہیں ہم مومن نہیں ہیں ہم میں یہ جرت نہیں ہے کہنے کی یہ جرت ہو تو بہت بڑا کام ہے جو ہم کر جائیں کام از کام اسلام تو بدنام نہ ہو اس کے بعد یہ تو ہم سے کہے کہ ہم نے کوئی بات اسلامی نہیں کی تھی اس لئے یہ ہوا لیکن ہماری تو قفیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اسلامی اور وہ رہتا ہے ناکام امپریکٹیو گیبل اور دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ سب اسلام نہیں امپریکٹیو گیبل آج اس دنیا کے اندر رہا یہ دورہ جرم ہے جو ہم سے سرزد ہو رہا یہ بات نہیں عزیزہ نے مان قرآن نے تو کہا ہے کہ یہ تو ہر نظام پہ اس نے غالب آنا ہے اگر یہ غالب نہیں آرہا تو یہ وہ نظام نہیں ہے جو ہم تعم کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ ناکام کسی ایک مقام پہ ناکام رہ گیا تو ہر جگہ ناکام رہے گا اس آئے جلیلہ کے آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے یوں کہا ہے اقبال کے الفاظ میں کہہ دوں کہ مجھ سے بہتر کہنے والا تھا وہ شخص اس کا دل بھی اسی پہ تڑپتا تھا یہ جعوید نامے میں وہ ایک پورا باب ہے قرآن کے متعلق جو ہے چند اشعار اس کے جو ہے سن لیجئے دو تین منٹ لے دیں گے آپ شکریہ مافلِ ما بے میو بے ساقیست کیا بات کہتا ہے ٹھیک ہے ہماری مافل کے اندر نہ شرابِ توحید باقی ہے نہ ساقی باقی ہے ادلی ہوئی مافل ہے کیا بات ہے لیکن سازِ قرآن را نواحا باقیست قرآن کے ساز کی تاروں میں تو ہزاروں نغمیں ابھی پوشیدہ ہیں وہ نہیں ختم ہو گیا ہماری مافل ختم ہوئی ہے ہماری شراب ختم ہوئی ہے ہمارے ساقی ختم ہو گئے اس میں تو نواحا باقیست زخمہِ ما بے اثر افتد اگر یہ ستار آپ نے دیکھی ہے نا تاریں جس میں ہوتی ہیں جس میں بجاتے ہیں تو وہ نغمہ نکلتا ہے وہ تار کے اندر کہتے ہیں پنہا ہوتا لیکن وہ مزراب ہوتی ہے جس سے چھیڑتے ہیں تار کو تو جب نغمہ باہر آتا ہے بڑی حسین تشبیح ہے یہ نظامِ خداوندی تو زمانے کی تاریخ اور فضا کی تاروں کے اندر مضمر ہے زخمہ ور کی ضرورت ہے مضراب کی ضرورت ہے وہ یوں کرے گا تو یہ نغمہ نکلے گا تو قرآن کی تار میں تو نغمے اتنے ہیں کہا اگر کوئی ایک زخمہ وہ جو مضراب والا ہے زخمے والا ہے مضراب والا ہے اگر وہ ٹوٹ گئی ہے مضراب اس کی یا وہ نہیں اس کو استعمال کر رہا تو کوئی بات نہیں آسمہ دارد ہزارہ نقض زخمہ ور اس کے پاس ہزاروں اس قسم کے مضراب والے موجود ہیں ذکر حق از امتاں آمد غنی خدا کا ذکر قوموں کا محتاج نہیں ہے از زمانوں از مقام آمد غنی وہ کسی خاص زمانے کا بھی محتاج نہیں کسی خاص وطن کا بھی محتاج نہیں ذکر حق از ذکر ہر ذاقر جلاست وہ قدیم ہے لا یزال ہے عبدی طور پر رہنے والا ہے ذاقر کوئی رہے یا نہ رہے کوئی بات نہیں ہے ذکر وہ محفوظ رہتا ہے احتیاج روم و شام مورا کجاس وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ روم میں یہ آیا ہے یا شام میں آیا ہے کہیں ہو پھر سرہ ارز کے کسی خطے کے اندر بھی ہو اور آگے بات ہے حق اگر از پیش ماہ بردار دشت پیش قوم دیگرے بھی گزار دشت اگر ہم سے خدا نے اس کو چھین لیا کیونکہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے تو یہ پھر ناکام نہیں کوئی دوسری قوم ہوگی جس کے سامنے یہ چلا جائے گا کہا کہ میں نے از مسلمان دیدہم تقلید و زن ہر زمان جانم بلرز در بدن کیا کہتے میں نے اس مسلمان میں دو باتیں دیکھی عجیب چیزیں عزیز آن من یہ شخص دو لفظوں میں ساری کہانی کہہ جاتا ہے تقلید اور زن مذہب پرست اب کا جو ہے وہ تقلید میں چلا ہوا ہے ہزار برس پیشتر کی جو چیزیں ان کو آج کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے جو چلنے کے قابل نہیں ہے تقلید ہے سیکلر والے جو ہیں دوسرا انٹلیکچول طبقہ جو ہمارا ہے کہتا ہے اس کے دن میں شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے اسلام کے متعلق دو ہی تو طبقے تھے وہ تقلید میں آ رہا ہے اس کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے ہر زمان جانم بلرز در بدن میں تو اس کو دیکھنا ہوں تو ہر وقت کامتا رہتا ہوں آتش خود بردل دیگر میں سر ڈھکتا ہوں اس دن سے کہ جس دن ہم سے یہ چھین لیا جائے گا اور اپنی یہ آتش سوزنہ وہ کسی اور قوم کے ساتھ تک دے گا اور ہم ایک وجہ ہوئے کوئلے کی طرح رہے جائیں گے سورہ محمد کی آخری آیت بھی آج ہم نے ختم کی آئندہ درس میں ہم سورہ الفتہ اٹھالیس میں سورت لیں گے اور پھر قوم سی سورت اہم نہیں لیکن وہ بڑی عظیم سورت آتی ہے ربنا تقبل مننا اننا